السلام علیکم جزئی طلابات آلوات آج میری ٹنڈ کلاس کے اسلامیات کا گہرمہ لیکچر ہے اور آج آیت نمبر ہم سینتیس تا انتالیس پڑھیں گے پہلے ہم اس کو آیت کو تلاوت کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو دیکھتے ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَاللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسِ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَ هَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْ مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا صدق الله العظيم وَإِسْتَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اور جب آپ کہہ رہے تھے اس شخص سے جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا اور آپ نے اس پر انعام کیا احسان کیا کیا کہہ رہے تھے؟ آپ کہہ رہے تھے کہ امسکہ علی کا زوجہ کا کہ تو اپنی بیوی کو روک لے اپنے پاس روک رکھ اور وَتَّقِ اللَّهَ اللَّهُ عَلَّهِ اللَّهُ اَبْدِيهِ وَتْخِشَنَّاسِ اور آپ چھپا رہے تھے اپنے دل کے اندر اپنے دل میں وہ بات کہ اللہ حُمْ اَبْدِيهِ اللہ تعالیٰ جس کو زاہر اللہ پاک نے جس کو ظاہر کرنا تھا ظاہر کرنے والا تھا اللہ پاک وَتْخَشَنَّاسِ اور آپ لوگوں سے در رہے تھے واللہ ہوا حق و انتخشا اور اللہ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس سے ڈرہ جائے کہ اس سے آپ ڈریں فلمہ قضا زیدن منہا وطران زبوجنا کہا پس زیاد نے جب پوری کر لی اپنی حاجت اپنی ضرورت تو اس عورت سے کسے ان کی اپنی جو ان کی بھی اہلیت انہا ان سے جب اپنی حاجت پوری کر لی تو زبوجنا کہا تو ہم نے ان کا آپ سے نکاح کر دیا لکیلا یکونان المؤمنین حرجن کہ تاکہ مؤمنین پر کوئی تنگی نہ رہے ان کو یہ مو بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں ادا خضو منہن نوطرہ کہ جب ان کے مو بولے بیٹے اپنی حاجت ان سے پوری کر لیں اور وکانا امر اللہ مفعولا اور اللہ تعالیٰ کے یہ علم کے اندر اللہ تعالیٰ کا جو یہ حکم تھا یہ واقع ہو کے رہنے والا تھا ہو کے رہنا تھا اس نے ما کانا علی النبی من حرجن اور نبی کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبی پر اس کام میں من حرجن ما کانا علی النبی من حرجن حرج کے مدر تنگی لیکن نبی کے اوپر کسی چیز کی تنگی نہیں ہے فیما فرض اللہ لا اس کام کے اندر کے جس کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا سنت اللہ فیلذین خلو من قبر اللہ پاک کا یہی طریقہ تھا ان لوگوں کے اندر جو پہلے گزر چکے وکانا امر اللہ قدرم مقدورا اور اللہ کا حکم وہ ہو کے رہنے والا ہے وہ مقرر ہو چکا ہے ٹھہر چکا ہے کہ اللہ دینے یبلغونا رسالات اللہ کہ یہ لوگ جو پیغمبر ہیں یہ پہنچاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی پیغامات کو وَيَخْشَوْنَهُ اور وہ ڈرتے ہیں اللہ سے وَلَا يَخْشَوْنَ اَحَدًا إِلَّا اللَّهُ اور وہ اللہ کی سوا کسی سے نہیں ڈرتے وَقَفَا بِاللَّهِ خَسِبَا اور اللہ تعالیٰ ہی کافی حساب کرنے والا حساب اللہ تعالیٰ کافی ہے حساب کرنے والا کافی ہے اب اس آیت کے اندر جو پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ حضرت زینب رضی طرح انہا کا جو نکاح ہوا حضرت زیاد بن حارسہ رضی طرح انہا کے ساتھ تو اس میں پہلے انہوں نے انکار کیا لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے ہمیں بھر لی تو ان کا نکاح ہو گیا اب لیکن جو ایک دل کے اندر جو ایک بات تھی یعنی کہ طبیعت جو تھی کہ حضرت زینب رضی طرح انہا کا جو مزاج تھا وہ ان کا ان کے آلہ خاندان سے ان کا تعلق تھا حضرت زیاد بن حارسہ ایک آزاد کردہ غلام تھے تو آپس میں ان کی بنینا شادی کے بعد تو پھر حضرت زیاد رضی طرح انہوں نبی کریم صلی اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ ہماری جو ہے نا آپس میں نہیں بن رہی اور جب معاملات دیکھا کہ معاملات بہت بگرتے جا رہے ہیں بہت زیادہ ہمارے آپس کے چپکنش بڑھتی جا رہی ہے تو پھر آ کر ارس کیا گیا یا رسول اللہ آپ جو ہے نا بس میں ان کو طلاق دینا چاہتا ہوں تو اب نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کو منع کیا کہ آپ تم جو ہے اپنے اس کو طلاق نہ دو بلکہ اپنے پاس رکھے رکھو شاید آپ کے دل کے اندر یہ بات ہو کہ یہ جو ہے کہ پہلے تو میں نے حکم دیا کہ انہوں نے نا چاہتے ہوئے بھی اللہ اور اس کی رسول کی فرمہ پرداری کہتے ہوئے اس کو نکاح کو ان کے قبول کیا اور اب جو ہے طلاق اگر دے دی جائے گی تو ان کے خاندان والے زیادہ بورا محسوس کریں گے کہ ہم نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانا ہے اور اب پھر انہوں نے جو ہے وہ طلاق دے دی ہیں تو لیکن جو ہے جب معاملات بڑھتے گے بڑھتے گے تو اور وہ پھر بار بار آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آپ نے ان کو یہی مشرعہ دیتے اور ہونا بھی ایسے ہی جائیے کہ جب کسی سے کوئی مشرعہ لینے آئے تو سب سے بہتر کوئی یعنی کہ کوئی کسی عالم کے پاس یا کسی اللہ وآلہ کے پاس کوئی مشرعہ لینے جائے اس بارے میں تو ان کی کوشش کی ہوتی ہے کہ ان کا آپس میں تعلق قائم رہے طلاق کی نوبت نہ آئے ہاں جب بالکل ہی معاملات بگڑھنے لگ جاتے ہیں اور اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہوتا اس سے طلاق دی جاتی ہے اور اس لئے حدیث پاک میں آتا ہے کہ طلاق جو ہے حلال چیزوں میں سب سے زیادہ جو ہے وہ بری چیز ہے وہ جو طلاق ہے کہ اب جو ہے کہ بہت مجبوری کے حالت کے اندر اس کو طلاق کی طرف آدمی جو ہے وہ بڑھتا ہے تو یہ فرمایا ہے کہ جب آپ اس شخص کو جب آپ کہہ رہے تھے جس پر ہم نے بھی اللہ تعالی نے احسان کیا اور آپ نے احسان کیا یعنی حضرت زیاد نے کہ آپ جو ہے امسکہ علیہ کا زوجہ کا کہ تم اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو اور وَتَّقِ اللَّهِ اور تم جو ہے اللہ سے ڈرتے رہو اور آگے فرمایا یہ جو جملہ ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اللہ نے فرمایا اور آپ اس بات کو چھپا رہے تھے دل کے اندر کہ اللہ پاک نے جس کو ظاہر کرنا تھا نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر جو وہ بات تھی وہ کیا تھی کہ آپ نے ان کو مشورہ تو یہی دیا اور جو ہے اصل تقاضی بھی مشورہ دینے کا یہی تھا کہ ان کو یہی مشورہ دیا جاتا کہ تم اس کو اپنے پاس رکھے رکھو لیکن نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کے اندر یہ بات تھی کہ اگر یہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں تو میں اپنی پھپی ذات بہن سے جو وہ حضرت زیانہ بیتر انہا ہے میں ان سے نکاح کر لوں گا تو یہ جو تھی اللہ تعالیٰ کے جو ہے اللہ تعالیٰ فرمانے کے نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر بات تھی اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی تھا اور اللہ تعالیٰ کی منشاہ بھی یہی تھی کہ حضرت زیاد انہا جو ہے اپنی بیوی کو طلاق دے دیں اور آپ ان کے طلاق یہ ہفتر بیوی سے نکاح کر لیں لیکن اللہ تعالیٰ کے یہ جو حکم تھا اس کے اندر کیا حکمت تھی وہ حکمت آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ کی صحیحت کا علم تھا لیکن آپ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ نے اس بات کو اپنے دل کے اندر چھپائے رکھا اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے کہ لوگ باتیں نہ بنائیں اور لیکن لوگ یہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ حضرت زینب زیادر انہا کا نکاح نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا اب یہ جو تھا اس کے اندر ایک بہت بڑے ایک دینی مسئلہ پوشیدہ تھا یعنی کہ ایک دین کی بہت بڑا اس کے اندر ایک رسم کو توڑنا مقصود تھا جو آگے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی لیکن نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے اندر یہ تھا کہ یہ بات جو ہے یہ جو ان کا حضرت زینب سے میرا نکاح ہونا ہے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ عام ایک جو ہے وہ دنیا جو اس طرح معاملات کی چیز ہے وہی جو ہے یہ ایک عمل ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں یہ جو اس کا تعلق ہے اس کا تعلق بھی دین کے ساتھ ہی ہے حضرت زینب کا آپ کا حضرت زیادت کا طلاق دینا اور ان کی طلاق یافتہ بیوی کے ساتھ آپ کا نکاح کرنا یہ ایک دین کا بہت بڑا حصہ ہے اور اس سے ایک دین ایک جہالت کی اور بیدت کی بہت بڑی رسم کو ختم کرنا مقصود ہے اللہ تعالیٰ نے کہ حالکہ اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حق رکھتے تھے کہ اللہ پاک جو ہے اللہ پاک نے تنبیہ فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آگے فرمایا کہ جب زیادت نے اپنی حاجت کو پورا کر لیا پھر خیر طلاق تو نبض آگے زیادت نے ان کو طلاق دے دی تو پھر جو ہے اللہ پاک نے حضرت زینب تعالیٰ انہا کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا اس کی حکمت آگے بیان فرمائی اس کا فائدہ جو تھا کیا ہوا کہ 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 اسلام سے پہلے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر تک ایسے تھا کہ جو مو بولا بیٹا ہوتا تھا لے پالک بیٹا اس کو وہ اپنا حقیقی بیٹا سمجھتے تھے اس کے ساتھ جالاج بھی اس میں بھی والد بنتا اور سارے کے سارے حکامات اس کے ساتھ وہی اختیار کی جاتے جو ایک عام حقیقی بیٹے کے ساتھ کیے جاتے ہیں تو پچھلی آیات کے اندر اسی صورت کے اندر اللہ علیہ وسلم نے وہاں یہ بیان فرمایا کہ ان کو جو ہے جو مو بولے بیٹے ہیں ان کو اپنے اصلی باپ کے نام کے ساتھ پکارو اپنا نام ساتھ نہ لگاؤ اس کے ولدیت اور اس کا نصف تبدیل نہ کرو وہاں پر یہ فرمایا اب یہاں پر اس رسم کا خاتمہ کہ وہ سمجھتے تھے کہ جس کو اپنا مو بولا بیٹا بنا لیا ہے تو جانے کے بعد اس سے نکاح نہیں کیا جا سکتا بالکل اسی طرح جو ہے مو بولے بیٹے کے بھی حکامات تھے وہ یہ سمجھتے تھے تو اب اللہ پاک نے ان کی غلط سوچ کا اور غلط نظریہ کا اور غلط رسم کا یہ خاتمہ قصے کروایا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے کہ آپ نے اپنے مو بولے بیٹے کی طلاقیفتہ بیوی سے شادی کی اور اللہ پاک نے اس سے جو ہے نکاح کروایا شادی کروای اور عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ یہ تمہاری رسم اور تمہارے یہ نظریہ بلکل غلط ہے تو یہ فرمایا کہ جب زیاد نے اپنی حاجت کو پورا کر لیا تو ہم نے آپ کا نکاح کر دیا حضرت زیادہ بنانہ سے کہ تاکہ مومنین کے اوپر اس بات کا کسی قسم کی تنگی نہ رہے کہ اپنے مو بولے بیٹوں کی بیویوں سے ان کے طلاق کے بعد یا فوت ہونے کے بعد نکاح کر سکیں اور فرمایا کہ کہ اللہ کے نبی کے اوپر اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں ان کے اوپر جو اللہ طرح کا فیصلہ ہوتا ہے اللہ باقی کسی بات کو مقرر کرنے ان کو عمل کرنے کے اندر کسی قسم کی تنگی محسوس نہیں ہوتی وہ تو حکم کے بابند ہوتے ہیں اور باقی لوگوں سے زیادہ وہ عمل کرنے والے ہوتے ہیں تو اللہ باقی یہ سنت اللہ اللہ طرح کے طریقہ پہلے بھی گزر چکا ہے کہ اللہ باقی اپنے انبیاء کرام کے سے یہ دین کا جو کام ان سے عملی طور پر بھی لیتے ہیں اور زبانی طور پر بھی وہ پیغام پہنچاتے ہیں اور خود عمل کر کے بھی دکھاتے ہیں کہ ان حکامات پر عمل کس طرح کرنا ہے کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کر کے عمل سے ثابت کر دیا کہ یہ رسم جو ان کے ہامشور ہے یہ غلط ہے آگے پھر انبیاء کرام کا اللہ باقی نے جو ہے وہ صاحب بیان فرمائے کہ انبیاء کرام جو ہے اللہ طرح کا پیغام پہنچاتے ہیں اور وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے اور اللہ طرح حساب لینے والا کافی ہے کہ ان آیات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر تنبیہ فرمائی اللہ پاک نے کہ لوگ جو مردی کہتے رہے اور ہوا بھی ایسے لوگوں نے بہت کچھ باتیں بنائیں کہ جب حضرت زینب سے طرح آنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تو لوگوں نے اس وقت جو ہے جو مشرقین تھے اور جو کفار تھے وہ تو ذرا سے سے بہانی ڈھونگتے تھے تو انہوں نے بہت شور مچایا کہ دیکھو انہوں نے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنی جو ہے مو اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا تو لیکن اللہ طرح نے اس قسم کو توڑنا تھا آج ان کے اعتراضات وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے تو اللہ پاک فرمائے کہ آپ کو کسی لوگوں کی کسی بات کی پروانی کرنی چاہیے بلکہ یہ جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک حکم تھا اور اللہ پاک نے اس سے اتنا بڑا دین کا کام لینا تھا جو اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا تو یہ ہمارے بس آج کی آیات تھی تو اس کے طرح ہمارے بس جو پیپر کی پوائنٹ اپ ڈیوز جو سوال ہے کہ اس طبق میں زیادرزل کے بارے میں جو باتیں بیان کی گئیں ان کے وضاحت کریں کہ پہلی بیانت بات تو یہ بیان کی گئیں کہ ان کا جو نکاح ہو گیا اس کے بعد ان کے آپس میں جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ بنی نہیں ہے زینب عزتران انہا کے ساتھ تو پھر وہ آپ کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ بس میں ان کو جو ہے وہ چھوڑنا چاہتا ہوں تو آپ نے فرمایا کہ امسک علی کے زوجہ کا اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو وقتق اللہ اور اللہ سے ڈڑتے رہو تو اور پھر جو ہے آگے اس کے اگلی آیت کے اندر اللہ باگ نے فرمایا کہ جب معاملات بہت زیادہ یعنی کہ زیادہ بھگڑ گے جو ہے سوال تھا اور اس میں ایک اور بات آپ کو یہاں پر یہ بتاؤں کہ حضرت زید رضی طرح انہوں یہ واحد صحابی ہیں جن کا نام لے کر اللہ باگ نے خود قرآن پاک کے اندر ان کا ذکر کیا باقی بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں لیکن یہ واحد صحابی ایسے ہیں کہ جن کا اللہ تعالی نے خاص طور پر نام بھی ذکر فرمایا یہ عزاز ان کو حاصل ہے تو ہمارے بس مشکل الفاظ ہیں کہ امسک تو روک رکھ تکفی تو چھپاتا ہے بہتران حاجت اور مبدی ظاہر کرنے والا تو یہ ہمارے بس آج کا جو ہے وہ لیکچر تھا تو امیدہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا اگر آپ نے کوئی بات پوچھنا ہو یا اپنی کسی رائے کے ظاہر کرنا ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور کی جائے گا بہت شکریہ